موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں گھیا قدو اور چکن کا شوربیدار سالن اکثر خواتین جب بھی چکن کا سالن بناتی ہیں تو چکن کی ایک مقصود سمیل ہوتی ہے جو سالن سے آتی ہے جو انتہائی ناغوار گزرتی ہے یا پھر شوربے میں پیاس ٹوماٹر تیہتے نظر آتے ہیں آج ہم اس طریقے سے سالن بنائیں گے کہ چکن سے نہ تو کسی قسم کی سمیل آئے گی جو چکن کی مقصود سمیل ہوتی ہے اور نہ ہی پیاس ٹوماٹر شوربے میں نظر آئے گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے بلکل آسان میتھر سے بنائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے پہلے سے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوا تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکریہ اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کانٹیٹی بتا دوں یہاں پر میں نے آدھا کلو گھیا کدو لیا ہے اور آدھا کلو ہی چکل لیا ہے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر پونہ کا پاوئل لے لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز اب ہم جو پیاز تیار سے نظر آتے ہیں پہلے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے ان پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کر لینا ہے نکالے کے بعد ہم مکسی کے جار میں یا اسے کونڈی کے اندر ہم انہیں اچھے طریقے سے پیس لیں گے پیاز فرائی کر کے ہم نے کونڈی کے اندر ان کو پیس لیا ہے اور اب یہاں پر ہم گھی میں ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ لہسن ایک چمچ ادھرک اب پانی اس کا گوشت کا کچھ کھونے تک ہم اس کی بھنائی کریں گے یہ ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں جو گوشت کی ایک مہک آتی ہے سالن کے اندر سے اب انشاءاللہ یہ سٹیپ کرنے سے گوشت کی بلکل بھی مہک نہیں آئے گی بس ہم اسے دو منٹ تک آئل میں فرائی کرنے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد دو منٹ تک میں نے اس کی اچھی طرح بھنائی کی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر وائٹ ہو گیا ہے اور چکن سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ میں نے ایک بڑے ٹماتر کی پیوری بنا کر رکھی ہوئی ہے اور وہ ہم اس کے اندر پیوری ڈال دیں گے پیوری کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ ٹماتر پیوری کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیوری کو آپ کس طرح سیو کر سکتے ہیں کس طرح پیوری بنا سکتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ اسے بھی واش کر سکتے ہیں اب ہم نے جو پیاز سب سے پہلے فرائی کر کے اور ہم نے ان کو پیس لیا تھا وہ پیاز بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ایک منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس کی آگ کو زرہ کم کر دیں گے لوگ فٹیم کر دیں گے اور ایک بڑا چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی کا کیونکہ ہم نے پیاز فرائی کیا تھے تو ان میں تھوڑی سی کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کی کڑواہٹ دہی ڈالنے سے بلکل ختم ہو جائے گی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں ڈالوں گی زیرہ ایک ٹی سپون ڈالوں گی خوشک دھنیا پیسا ہوا ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اس کے اندر ڈالی پاوڈر میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی لال میچ پاوڈر یا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن دو سے تین منٹ تک اس کی اچھی طرح ہم چکن کی بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے اچھی طرح سے چکن کی بھنائی کرنی ہے اس دوران اگر مسالہ جلنے لگے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیں لیکن بھنائی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے سالن کا سارا جتنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہی پہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو بھنائی میں آپ نے بلکل کوئی کسر نہیں چھوڑنی اچھی طرح آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار منٹ تک میں نے اچھی طریقے سے گوشت کی بھنائی کر لی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں گھیا کدو اچھی طرح اسے ہم چکن میں مکس کر لیں گے گریوی میں اور بس اب ہم نے اس کی بھنائی زیادہ نہیں کرنی ورنہ تو جو لوکی ہے کدو ہے یہ ہمارے ہارڈ ہو جائیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پانی جتنا آپ نے شوربہ بنانا ہو یا آپ اگر گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو بلکل تھوڑا رکھیں پانی اور اگر شوربہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں پانی ڈال لیں کے بعد اب ہم اس کا ٹھکن لگا دیں گے اور کدو کے گلنے تک ہم اسے میڈیوم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے تقریباً سات منٹ ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں سالن کی کنڈیشن بس کدو ہمارے بلکل گلنے والے ہیں سالن تیار ہونے والا ہے اب ہم اسے دو سے تین منٹ اور پکائیں گے اور اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کٹی ہوئی ہری میرچ اور دوبارہ ڈھکن لگا دیتے ہیں مزید تین منٹ ہم نے اسے کک کر لیا ہے اب دیکھیں بہت شاندار خوشبو والا ہمارے سالن بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ماریا خان کو اجاز دیجئے اللہ حافظ